الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ اما بعد مختارِ کل سوال مختارِ کل کسے کہتے ہیں؟ جواب جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو اسے مختارِ کل کہتے ہیں؟ سوال مختارِ کل کون ہے؟ جواب مختارِ کل صرف اللہ تعالی ہے؟ سوال کیا کوئی نبی، ولی، بزرگ اور پیر مختارِ کل ہو سکتا ہے؟ جواب ہرگز نہیں ان میں سے کوئی بھی مختارِ کل نہیں ہو سکتا سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختارِ کل نہیں؟ جواب نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختارِ کل نہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختارِ کل ہوتے تو تمام لوگوں کو خاص طور پر اپنے چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان بنا لیتے؟ سوال بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں؟ جواب یہ خیال باطل ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے جنگ اہد میں ستر صحابہ کرام رضوی اللہ عنہم جن میں آپ کے چچا سید الشہدہ حضرت حمزہ رضوی اللہ عنہ بھی شامل تھے شہید ہو گئے کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول ایسا چاہتے تھے؟ سوال اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو مختارِ کل سمجھنا کیسا ہے؟ جواب اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو مختارِ کل سمجھنا شرک ہے اکولُ حَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ الحمدلللہ وَهْدَهُ وَسْوَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى مَلَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ اما بعد مختارِ کل سوال مختارِ کل کسے کہتے ہیں؟ جواب جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو اسے مختارِ کل کہتے ہیں؟ سوال مختارِ کل کون ہے؟ جواب مختارِ کل صرف اللہ تعالی ہے؟ سوال کیا کوئی نبی، ولی، بزرگ اور پیر مختارِ کل ہو سکتا ہے؟ جواب ہرگز نہیں ان میں سے کوئی بھی مختارِ کل نہیں ہو سکتا؟ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختارِ کل نہیں؟ جواب نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختارِ کل نہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار